اگاہ کریں کہ وزیراعظم کی زیر سدارت نونلی کا سپریم کورٹ میں جاری مقدمات پر مشاورت اجلاس سپریم کورٹ میں کل کے سماعت بارے آئینی قانونی پہلوں پر غور کیا گیا ذرائع کے مطابق فل بینچ کے صدا مسرد ہونے پر ریویو میں جانے پر قانونی پہلوں پر مشاورت کی گئی سپریم کورٹ کا احترام ہے لیکن اختلافی نوٹ سے بہام پیدا ہو گیا لیکی رہنماؤں کے جانب سے یہ کہا گیا پنجاب اور خیبر پکتوں کوئی الیکشن اکتوبر سے قبل کرانا مشکل ہے وزیراعظم شہباز شریف تعمیری سیاست پر یقین رکھتے ہیں یہ وقت تخریبی سیاست کا نہیں ان کے جانب سے یہ کہا گیا جبکہ ملکی مشہد کو ٹھیک کرنے کے لیے دن رات کوششیں کر رہے ہیں وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ مہنگائی کی لہر پر جلد قابو پا لیا جائے گا تو یہاں مجلاس تھا وزیراعظم کی زیر صدارت نون لیگ کا سپریم کورٹ میں جانے مقدمات پر مشاورتی اجلاس سپریم کورٹ میں کل کی سماد بارے آئینی اور قانونی پہلووں پر غور کیا گیا ذرائع کے مطابق فل بینچ کی استداء مسترد ہونے پر ریویو میں جانے پر قانونی پہلووں پر بھی مشاورت ہوئی ہے ذرائع کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے سپریم کورٹ کا احترام ہے لیکن اختلافی نوٹ سے بہام پیدا ہو گیا لیگ رہنما کی جانب سے اجلاس میں کہا گیا پنجاب اور خیبر پختونخواہ الیکشن اکتوبر سے قبل کرانا مشکل ہے وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے اظہار خیال کیا گیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ تعمیلی سیاست پر یقین لکھتے ہیں لیکن یہ وقت تقریبی سیاست کا نہیں ہے تو اہم اجلاس ہوا وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت لاہور میں گیا اہم اجلاس تھا اور دو گھنٹی اجلاس جاری رہا سپریم کورٹ میں کل کی سماعت بارے آئینی اور قانونی پہلووں پر غور کیا گیا ذرائع کے مطابق فل بینچ کی صدا مسترد ہونے پر ریویو میں جانے پر قانونی پہلووں پر بھی مشاورت کی گئی ہے سپریم کورٹ کا احترام ہے لیکن اختلافی نوٹ سے بہام پیدا ہو گیا لیگی رہنما کے جانب سے کہا گیا پنجاب اور خیبر پختونخواہ الیکشن اکتوبر سے قبل کرانا مشکل ہے ایسا کہا گیا وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے تو دوسری جانب سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ ماننے کا مطلب ملک میں قانون اور آئین ختم ہو چکا عمران خان کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے ہاتھ میں ہے فیصلہ آئین کی تشریح کی مطابق کرے حکومت کے ساتھ مذاکرات میں نہیں بیٹھیں گے عمران خان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ اگر مذاکرات ہوں گے تو وہ صرف الیکشن کے نقطے پر ہی ہوں گے اس وقت انتقابات ہی سب سے بڑا معاملہ ہے عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ ماننے کا مطلب ملک میں قانون اور آئین ختم ہو چکا ہے ماری مورنگزیب بھی کہتی ہے کہ عوام کا آٹا چینی روٹی لوٹنے والے وزیراعظم کی مفتا آٹا سکیم کو متنازع بنا رہے ہیں ماری مورنگزیب نے تنقید کے عمران خان پر کہا کہ چار سال پہلے کیڑے والی گندم عمران خان نے منگوائی ہوگی اب وزیراعظم عمران خان نہیں جو عوام کے پیٹ پہ ڈاکے ڈالے ماری مورنگزیب نے بھی کہا کہ وزیراعظم دن رات بے روزکاری اور مہگائی کم کرنے کا سوچتے ہیں یہ بھی کہا کہ سیاسی یتیم اپنی تمام سازشیں ناکام ہونے کے بعد عوام کے مفت آٹے کے پیچھے پڑ گئے ہیں طریقہ انصاف کے رہنما شاہ میں مد قریشیت کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم اجلاس کا اعلامیہ سپریم کورٹ کو دباؤ ملانے کی کوششوں کا آغاز ہے نون لیگ نے آئین پر حملے کا فیصلہ کر لیا رانا سناولا نے ججز پر ڈاڈیکٹ حملہ آور ہونے کی کوشش کی جو آئین بھٹو نے دیا وہ زرداریوں نے برباد کر دیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھٹو کا نواسہ بھٹو کے آئین پر حملہ آور ہے وہ کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے مسلم لیگ ہیڈکورٹر لہور میں مسلم لیگ نون نے آئین پر حملے کا فیصلہ کر لیا ہے مسلم لیگ نون کی قیادت نے سپریم کورٹ کو دباؤ ملانے کی کوششوں کا آغاز کر دیا ہے رانا سناولا صاحب نے کل ججز پر ڈائریکٹ حملہ آور ہونے کی کوشش کی ہے بھٹو کے نواسے نے بھٹو کے آئین پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جو آئین بھٹو نے بنایا وہ زرداریوں نے برباد کر دیا ایک طرف کہتے ہیں کہ اسیملیوں میں آکے اپنا کردار ادا کرو اور دوسری طرف جب ہم اپنے مقصد کے حصول یعنی کہ نئے الیکشنز کی حصول کی کوشش میں اسیملی میں جانے کے لیے آمادگی کا اظہار کرتے ہیں تو جو سپیکر ہیں پیپلز پارٹی کے راجہ پرویزشیف صاحب جو آئے دن دعوت دیا کرتے تھے وہ اب راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں یہ جو بل بنا کر بھیج رہے ہیں وہ آئینی ترمیم کے بغیر ممکن نہیں ہے آزاد ادیہ کے بغیر ایک خود مختار جمہوریت ہو ہی نہیں سکتی ساتھیں منتظر ہیں کہ کب امران خان نہ اہل ہو اور وہ پارٹی کا یاد سنبھالے روانا سناللہ کے جانب سے کہنا ہے کہ زمان پاکہ رنگباس سپریم کورٹ کے اکثریتی ججز کی رائے کی توہین کر رہا ہے خاتون جج کو دھمکیا دینے والے تین ججزوں کے حامی اور ترجمان بن گئے جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف جھوٹا ریفرنس دار کرنے والوں کو عدلیہ اور ججز کی بات کرتے شرم آنی چاہیے امران شیطانی ٹولہ ہمیشہ آئین انصاف اور عوام کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو رانا سناللہ کے جانب سے یہ کہا گیا چودری پرویزرہ ہی کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا غیرانی مطالبات پر مبنی علامیہ سپریم کورٹ کے امور میں کھولی مداخلت ہے کہ ایم کئی ایم سمیت سب پرانے اتحادیوں سے رابطے با حال ہو چکے ہیں مرکزی صدر تحریک انصاف چودری پرویزرہ ہی کہتے ہیں کہ نواز شریف جیسے مفرور مجرم کی سربراہی میں حکومتی اجلاس قوم اور اداروں کے ساتھ سنگین مزاق ہے پی ڈی ایم کی سیاست آخری ہچکیاں لے رہی ہے الیکشن رکوانے کے لیے حکومت کا آخری حربہ بھی ناکام ہوگا انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایم کی ایم سمیت پرانے اتحادیوں سے رابطے با حال ہو چکے ہیں ایم کی ایم کو پی ڈی ایم سے اتحاد کا سیاسی نقصان ہوا ہے بلوچستان حکومت اور جی ڈی اے بھی حکومت کی آئین اور ملک دشمن پولیسیز پر سخت تحفظات پائے جاتے ہیں امران خان جل تمام جماعتوں کا اجلاس پلا کر اگلے لاحے عمل کا بتائیں گے فہریکن صاحب نے نون لیک کی پارٹی ریجسٹریشن کو تسلیم نہیں کرتے جو خلافے آئین ہے پی ٹی آرہنم آف آواز شہدین ٹویٹ میں حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نون لیک کا سپریم کورٹ کو تسلیم نہ کرنے کا اعلان ان کے خلاف چارٹ شیٹ ہے ان کا یہ اعلان آئین کی آرٹیکل چھے کے زد میں آتا ہے نون لیک کی پارٹی ریجسٹریشن منصور کرانے کے لیے ریفرنس بھیجنے پر غور شروع کر دیا ہے جبکہ لندن میں بیٹھا مفروض شخص الیکشن ایٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پارٹی کے فیصلے کر رہا ہے پاکستانی عوام یہ سب برداشت نہیں کریں گے شہباز شریف نے مسلم لیکنون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کل بھولا لیا ہے اجلاس میں وزیراعظم ارکان کو سیاسی حکمت عملی پر بریفنگ دیں گے پارلیمنٹ ہاؤس میں منقضہ اجلاس کی صدارت وزیراعظم شہباز شریف کریں گے سپریم کورٹ میں جاری سامات کے حوالے سے ارکان کو اعتماد بلیں گے وزیراعظم نے تمام پارٹی ارکانی قومی اسم لیکن کو پارلیمانی پارٹی کے اہم اجلاس میں سختی سے شرکت کی ہدایت کی ہے اسلام آباد کے بعد رکھ کرتے ہیں کراچی کا جہاں کی ماں کی ایٹس میں سرکاری نرخ ناموں پر عمل درامہ دننایاں کرائے جا سکا شہری مہنگے ناموں پھال اور سبزیاں خریدنے پر مجبور ہیں صورتحال بتا رہے ہیں علی مہدی اپنے رپورٹ میں کراچی میں ماہی رمضان کے دوران منافق خوری اروج پر پھال اور سبزی سمیت مختلف اشیاں کی قیمتیں اسمان پر پہنچ گئیں کمیشنر کراچی کے دعووں کے برعکس سرکاری پرائس لسٹ پر عمل درامت نہ ہو سکا مہنگے داموں اشیاں کی فروغ سے غریب و متوسط طبقے کا گزارہ مشکل سے مشکل تر ہو گیا شہر میں سرکاری پرائس لسٹ کے برعکس فی درجند کیلے دو سو سے تین سو روپے سیپ چار سو سے پانچ سو روپے کلو اور انگور سولہ سو روپے کلو قیمت پر فروغ کیے جا رہے ہیں مغائد انتہا ہو گئی غریب مر رہے ہیں امیر بھی رو رہے ہیں غریب بھی رو رہے ہیں کوئی مغائد انتہا نہیں سبزیوں کی قیمت میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ٹیماتر اسی سے سو روپے کلو پیاز ایک سو بیس سے ڈیڑھ سو روپے کلو لیمو کی قیمت چار سو سے پانچ سو روپے کلو تک پہنچ گئی ہے چکن ساڑھے پانچ سو سے چھ سو روپے اور بکرے کا گوچ چودہ سو روپے سرکاری قیمت کے بجائے دو ہزار روپے کلو قیمت پر بیچا جا رہا ہے خبر شامل کریں کراچی سے پانی کی ادم فراہمی پر شہریوں کا ووٹر بورٹ کی خلاف احتجاج بفر زون میں پانی کی بندش کے خلاف علاقہ مکین سڑکوں پر آگئے سخی حسن پپنگ سٹیشن کے باہر عوام کا احتجاج احتجاج کے باعث سخی حسن سے پیپلز چورنگی جانے والی سڑک بلوک ووٹر بورٹ افسدان کو کئی بار درخواست دی لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی مظاہرین کی جانب سے یہ کہا گیا ہے تو کراچی کا یہ واقعہ ہے پانی کی ادم فراہمی پر شہریوں کا ووٹر بورٹ کی خلاف یہ احتجاج ہے بفر زون میں پانی کی بندش کے خلاف علاقہ مکین سڑکوں پر آگئے ہیں جبکہ سخی حسن پمپنگ سٹیشن کے باہر عوام کا احتجاج جاری ہے احتجاج کے باعث سخی حسن سے پیپلز چورنگی جانے والی سڑک بلوک کر دی گئی ہے مزید جانے کے اپنے نمائندے محمد علی حفیظ سے علی بتائیے گا جبکہ رمضان اور مبارک کے دوران کراچی کے بیشتے علاقوں میں پانی کا بنات شدد احتجاج کر گیا ہے شہر کا سب سے بڑا زلہ ہے جسٹک سینٹرل یہاں کی علاقہ ہے بفرزوں کے پیٹسٹ سیکسر میں پانی کی فرامی موت تل ہے جس سے پر علاقہ مکینوں نے جو ہے نوہر دارہ محمد علی حفیظ کے سامنے احتجاج کیا ہے ہاتھوں میں بینر اٹھائے ہوئے تھے پنکر اٹھائے ہوئے تھے ان کا کہنا ہے لیکن علاقوں میں ریاشی آبادیوں میں پانی فرام نہیں کیا جا رہا ان کا کہنا ہے کہ اگر پانی کی فرامی شروع نہیں ہوئی تو آئندہ ورکنگ ڈے میں ہیمڈی آفیس کے باہر احتجاج کیا جائے گا احتجاج کی طور پر سرک سی سیکسر جو راستہ جاتا ہے وہ سرک بلوک کر دی گئی پولیس کی بھائی نفری بہت گئی ہے مزرکات شروع ہو گئے کہا جا رہا ہے کچھے بعد سرک کھول دی جائے گی اچھا اللہ یہ بتائے گا کہ کب سے یہ پانی کے فرامی ان لوگوں تک نہیں جا پا رہے ہیں جو ہماری مظاہرین سے بات دی ان کا کہنا ہے کہ تین ہفتے ہو گئے ہیں متلسل درخواست سے دے چکے ہیں وارٹر بورٹ کام کو کے علاقوں میں پانی نہیں آرہا لیکن اس کے باوجود وارٹر بورٹ کا حملہ پانی کی فرامی شروع کھروانے میں نکام دکھائی دے رہا ہے اور کوئی کام نہیں کیا جا رہا صرف وفر دو نہیں نہیں اس کے علاوہ جو علاقے ہیں لیاکتاباد ہیں ایپٹی ایڈیا ہے سائز کی علاقے ہیں اور ان کی ٹاؤن ہیں بلدیہ ٹاؤن ہیں لانڈی کورنگی یہاں سے بھی جو ہے مسلسل شکایت ہی آ رہی ہے کہ پانی کا بران شتہ کر گیا ہے ایمٹی وارٹر بورٹ جو اس وقت جو ہے سلاوتین جو ہے وہ تعدے کر رہے ہیں لیکن عملی طور پر جائے کراچی سے ہی خبر ہے پی ٹی آئی کا خورم شیر زمان کی قیادت میں پی آئی ڈی سی پر احتجاج تحریک انصاف کرکانے اسمبلی کی وزیدعالہ سندھ کو درخواست اس میں کہا گیا ہے کہ کارکنان کے اغواہ اور لا پتہ کرنے کا سلسلہ بند کیا جائے درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ کارکنان کے گھروں اور دفاتر پر چھاپے بند ہونے چاہیے درخواست کا یہ مطن ہے مناظم بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں تحریک انصاف سندھ کے جو کارکنان ہیں وہ خورم شیر زمان کی قیادت میں پی آئی ڈی سی پر احتجاج یہ مظاہرہ کر رہے ہیں تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی کی وزیدعالہ سندھ کو درخواست کارکنان کے اغواہ اور لا پتہ کرنے کا سلسلہ بند کیا جائے درخواست میں یہ کہا گیا ہے تفصیلہ جان لیتے ہیں ہمارے نمائند محمد اشہد ہمارے ساتھ موجود ہیں اشہد اگاہ کیجئے جب بلکل پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آج وزیدعالہ ہاؤس کے باہر احتجاج کا اعلان کیا گیا تھا جس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وزیدعالہ ہاؤس کے اطراف جانے والی سڑکوں پر پلس کی باہرین افریقوں تائنات کر دیا گیا جبکہ اس کے ساتھ ساتھ کنٹینر اور پلس موبائل سے کھڑا کر کے وزیدعالہ ہاؤس کی طرف جانے والے راستوں کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا آپ سے کچھ دیر قبلی یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے ارکان سن اسیمبلی یہاں پر پہنچے تھے ان کے ہاتھ میں پلے کارڈز تھے یہاں پہ خوب تحریک انصاف کے جو ارکان اسیمبلی ان کی طرف سے نعرے بازی بھی کی گئی اور یہاں پہ آپ سے کچھ دیر قبلی جو ہے سبائی وزیر ہیں موکیش کمار چاولہ جو پاکستان پیپاس پارٹی کے پارلیمانی لیڈر بھی ہے وہ یہاں پر پہنچے انہوں نے ارکانے جو اسیمبلی ہیں پی ٹی آئی کے ان سے ان سے بات چیز کیے بلکل کی بات سنی ہے اور غالباً خط بھی پہنچایا گیا شکریہ آپ کا اشت اسی کے ساتھ نیوز پولٹن سے فیل وقت اتنا ہے